چونکہ آج دس محرم الحرام ہے اور دس محرم الحرام کے حوالے سے زلجنہ کے بڑے بڑے جلوز وہ پورے ملک کے اندر نکالے گئے ہیں پورے ملک کے ساتھ پاکستان منگلہ دیش کے اندر بھی آج زلجنہ کے جلوز برامت ہو رہے ہیں اگر جمہو کشمیر کی ہم بات کریں تو جمہو کشمیر کے اندر بھی چاہے جمہو صوبہ ہو یا کشمیر صوبہ ہو آج یہ دس محرم کی مناسبت سے بڑے بڑے اجتماعات کا انعقاد ہو رہا ہے جہاں پر زلجنہ اور علم شریف کے جلوز برامت کیا جا رہے ہیں وہیں پر سیرتی اجتماعات کے ذریعے سے بھی امام آلی مقام کے تئی خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے سری نگر شہر کے اندر جڑیبل علاقہ ہو دلگیٹ کا علاقہ ہو یا آس پاس کے علاقے ہو وہاں پر بڑے بڑے اجتماعات منقض ہوئے ہیں اور اس وقت مختلف راستوں سے جلوز برامت کر کے اپنی منزل کی اور روا دوا ہے ادھر سری نگر کے اندر آبی گزر کو چھوڑ کر یعنی آبی گزر کے اندر جو روایتی جلوز آ رہا تھا اس کو چھوڑ کر باقی سبھی مقامات پر چاہے وہ پلواما ہو کلگام ہو انتناک ہو شپیا ہو پلواما ہو یا بڑگام ہو جلوز اس وقت روا دوا ہے اور مختلف مقامات پر جو نواخانی ہو رہی ہے سینہ کو بھی ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے اس جلوز کو لے کر صوبہ انتظامیہ کی طرف سے تیاریاں مکمل کی گئی تھی جہاں صبح ہم نے صبح کشمیر کے صوبہ کمیشنر پی کے پولے نے ڈاؤن ٹاؤن کے کئی علاقوں کا دورہ کیا اس کے بعد ایڈیشنل ڈیریکٹری جنرل پولیس بھی وہاں پر پہنچے اور ان کے ساتھ ساتھ سیاسی قائدین کی ایک لمبی فرز بھی آج مختلف مقامات پر نظر آ رہی ہے بڑھگام کے اندر جہاں پر سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں جو مرسیہ کرتے ہوئے تازیہ کے جلوز میں اور ظلجلہ کے جلوز میں لوگ شرکت کرتے ہیں وہاں پر بھی اس وقت نماز کے بعد اس وقت جلوز جو ہے وہ امام بارگاہ بڑھگام کی اور روانہ ہو رہا ہے اور وہاں پر بھی صوبائی انتظامیہ اور ظلہ انتظامیہ کی طرف سے انتظامات کو مکمل شکل دے دی گئی تھی سبیلے لگائی گئی تھی سیول سوسائیٹی کے ساتھ ساتھ شیعہ سنی اتحاد کا برپور مظاہرہ بھی آج دیکھنے کو ملائے سب سے پہلے بڑھگام چلیں گے محمد اشرف اس وقت میرے ساتھ ہے اشرف صبح ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ جلوز نکلنے کی تیاری میں ہے ساڑھے گیارہ بجے ہم نے آپ سے دوبارہ رابطہ کیا لائف ٹرانس میشن میں آپ تھے تو آپ بتا رہے تھے کہ جلوز کس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے سینہ کو بھی کرتے ہوئے نواخانی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اس وقت جلوز کہاں تک پہنچ چکا ہے اور کیا کچھ ماحول زلہ بڑھگام کے اندر ہے دیکھیں گوور جہاں بات اشورہ کی کرتے ہیں تو لگاتا صبح دس بجے سے جلوز نکلنے کا تھا بابو العلم بڑھگام سے وہ اس وقت جو ہے آگا صاحب آگا سعید حسن کی ریلیجنس کے باہر ہے میں آپ کو ذرا وہ لائف تصویریں دکھانا چاہیے دیکھیں اس وقت جو ہے ازاداران جو ہے ازاداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کافی زیادہ تعداد میں جو ہے لوگ اب جمع ہو چکے ہیں اور ازاداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ جلوز ہے یہ شریعت آباد بڑھگام جو کہ آگا صاحب کے جو مروم تھے ان کی ریلیجنس سے وہاں تک یہ جلوز آئیں گے ابھی جو ہے جو ازادار ہیں وہ آ رہے ہیں اور دہرہ بنا کے جو ہے ازاداری کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں بڑھگام کی تو قریبا رات دیر تک یہ جو جلوز ہے یہ چلے گا جو ازادار ہے وہ سینہ کو بھی کرتے ہوئے نوہ خانی کو بھی کرتے ہوئے آگے اس وقت بڑھ رہے ہیں فیلال اس وقت جو جلوز ہے وہ آگا صاحب کی ریلیجنس کے باہر ہے جس میں کافی زیادہ لوگ اب جمع ہو چکے کیونکہ پہلے میں میں نے کہا پہلے جو گاؤں جہاں تو میں جو صبح صبح جو جلوز ان کے تھے وہ جیسے اقتدام پذیر ہوئے اس کے بعد انہیں نے بڑھگام مرکزی مرکز کا جو جلوز ہے اس میں شرکت کرے آئے ہیں مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہیں اس وقت جو ہے ماتمداری کر رہے ہیں سیدھا آپ ترصویریں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہاں پر جلوز جو ہے اس وقت آگا صاحب کی ریجنس کے باہر ہے اور ازادار جو ہے نوہ خانی کرتے ہوئے اس وقت جو ہے لگاتار چڑھ رہی ہے وہی ہم ایڈمیسٹریشن کی بات کریں پولیس ہو سیول انتظام ہے لگاتار جو ہے گشت کر رہی ہے پولیس ہو جگہ جگہ پہ لیریکٹس لگائے ہوئے ہیں تاکہ ازاداروں کو کسی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے وہی ایڈمیسٹریشن کی طرف سے خود جسی بڑھگام جو ہے مونیٹر کر رہے ہیں خود وہ دائروں کو نظر مار رہے ہیں جلوز کو ازاداروں کی ساتھ بات کر رہے ہیں تو آج ہم نے دیکھا ایڈمیسٹریشن صبح سے ہی اس پہل میں تھی کہ ازاداروں کو کسی چیز کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے حالانکہ کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا جیسی روڈ جہاں پر ڈائیورشن لگایا گیا تھا جیسی جلوز اس ڈائیورشن کو پار کرنے کے بعد ٹریفک کو ایلو کیا گیا تو آج کا جو یہ انتظام تھا چاہے ایڈمیسٹریشن کی ہو پولیس کی ہو ایک کارڈنیشن کے تحت جو ہے ازادار بھی ازاداری کر رہے ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جو یہ اس وقت جلوز ہے یہ چل رہے ہیں ازادار ازاداری کرتے ہوئے چل رہے ہیں چاہے زلجنہ ہو علمی شریف ہو وہ اس وقت بڑھگام کے قریب پہنچ رہے ہیں رات دیر گئے تک یہ جلوز جو ہے ازاداری کرتے ہوئے ازادار نظر آئیں گے جی گوار آپ سٹینڈ بھائی رہیے گا میرے ساتھ تھوڑی دیر میں میں دوبارہ آپ کے پاس ہوں گا میں پر ازادار ساہی اقبال ہمارے ساتھ سے زڑی ولد سے ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اس وقت لوگ پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر سب سے بڑا زلجنہ کا جلوز جو ہے وہ برامت کیا گیا ہے اور وہاں پر مولانا تخار حسین انساری صاحب کے جو فرزن ہے اور ان کے جو بائی ہیں وہ وہاں پر رہتے ہیں عمران انساری صاحب وہاں پر ہے اور دیگر لوگ بھی ان کی قیادت میں یہ جلوز جو وہ نکالا جا رہا ہے ساحل اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ تازہ ترین اطلاعات اور کیا کچھ تازہ ترین تصویریں آپ کے پاس ہیں کس طریقے کا ماحول ہے چلیے تھوڑی دیر میں ہم ساحل اقبال کے پاس چلیں گے ساؤت کشمیر بھی چلتے ہیں جی ساتھ ساتھ فدا حسین اس وقت میرے ساتھ ہے کیونکہ فدا کے پاس جب ہم چلیں گے پلواما کلگام اور شپیاں کے کچھ علاقوں کے اندر جو ہے وہ آج ماتمی جلوز برامت کیے گئے اور وہاں پر بھی ایڈمیسٹریٹو پارٹ پر کافی تیاریاں کی گئی تھی فدا حسین کیا کچھ خبر ہے آپ کے پاس کیا کچھ تیاریاں ہیں اور کہاں پر جلوز اس وقت پہنچ چکا ہے جلو بھی کشمیر جو کہ چار اجلا پر پڑتا ہے لیکن وہی اگر ہم پرال کی بھی بات کرے گے ترال سے بھی ماتمی جلوز جو ہے وہ نکلا ہے اور اگر ہم انطلاق کی بات کرے گے زلہ انطلاق کے دو جگو پہ چاہے سوفی پورا والرہما ہو یا یہاں سے اگر ہم چھترگل علاقے کی بات کرے گے وہاں سے بھی ماتمی جلوز جو ہے وہ برامت ہوا ہے وہی زلہ کلگام کی بھی بات کی جائے تو زلہ کلگام میں بھی ماتمی جلوز جو ہے وہ برامت ہوا ہے ساتھ ساتھ اگر ہم پلواما کی بات کرے گے تو پلواما میں بھی ماتمی جلوز جو ہے وہ نکالا گیا حالانکہ ابھی کچھ دیر بعد ہی امام بھارہ میں وہ پہنچیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دوں صبح سے ہی اگر ہم انتظامیہ کی بات کریں گے حالانکہ کل بھی ہم نے انتظامیہ کے ساتھ بات کی اور اگر جنوبی کشمیر کے چاروں ازلاک کی بات کریں گے چاروں ازلاک کے جو ڈپٹی کمیشنرز ہیں انہوں نے اپنی ٹیم جو ہے وہ بنائی تھی اور اس میں جو نوڈل آفیسر یا مجسٹریٹ کی بات کریں گے وہ خود مونیٹر کر رہے تھے پینے کیا پانی جو ہے چینی کے حوالے سے کھانے کے حوالے سے راشن کے حوالے سے تو کل ملا کر دیکھا جائے تو ہیلس کیونکہ کافی اہم آنا جاتا ہے ان ماتنی جلوس میں ہیلس ٹیکٹر کی بات کریں گے تو ہیلس ٹیکٹر بھی جو ہے وہ نظر آیا وہاں پہ ایمبلنس جو ہے ان کو اضافی ایمبلنس جو ہے وہ رکھی گئی تھی تاکہ کسی بھی طرح کے کوئی مشکلاتیں جو ہے وہ پیش نہ آ سکے اور اس وقت کیلکہ موسم جو ہے موسم نے کروٹ لیا اللہ کی دن بر کافی زیادہ دوبتی اور اس دوبت کے بعد اس وقت ہلکی سی باری جو ہے وہ ہو رہی وہ شروع ہو گئی ہے لیکن اس بیچ جو ہمیں خبر مل رہی ہے چاروں ان علاقوں سے جاتے ماتنی جلوس آج صبح سے ہی جو برامت کیے گیا ہے وہاں پر ابھی امام بادو میں کشی دیر کے بعد جو علماء ہے وہ روشنی ڈالے گئے اس دن کے حوالے سے لیکن وہی ساتھی ساتھ میں شباک آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ جو باقی تفقیف کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچے تھے اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے اس دن کے حوالے سے بہت شکریہ جی فتا حسین شیعہ سنی اتحاد کا برپور مظاہرہ آج انٹائر جمہور کشمیر کے اندر ہوا اور جو طاقتیں پچھلے کئی مہینوں سے اس پہ لگی تھی کہ اتحاد میں رکھنا ہو وہ آج بالکل نظر نہیں آ اور کوشش کی گئی ابھی تک کی پورا معاملہ جو وہ صحیح طریقے سے چلے سائل اقبال نرسط فون لائن پر ہے سائل اپ ڈیٹ کیجئے گا آپ انتہائی اہم جگہ پر ہے کہاں پر اس وقت جلوس پہنچا ہے کتنا وقت ہول لگے گا اس کو کلمنیٹ ہونے میں کیونکہ انہیں امام بارگاہ تک پہنچنا ہے تو کتنا وقت ہول لگ سکتا ہے بلکل دور صبح سے ہی وہاں پر جو جلوس ہے وہ برامت ہونا شروع ہو گیا تھا اور جس طرف ہم ہم سب جانتے ہیں کہ وادی کشمیر کا سب سے بڑا جلوس جو ہے مزرڑی وال سری نگر میں برامت ہوتا ہے تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں ابھی تک جو ازادار ہیں وہ شامل ہوئے ہیں اور صبح سے ہی وہاں پر مرسیہ نگاری جو ہے چل رہی ہے اور اس بیچ ہمیں وہاں پر کچھ ایڈنسٹریشن کی طرف سے یا پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے لوگ دیکھنے کو ملے جن میں آئی جی پی وجہ کمار بھی آیا تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ایس ایس پی سری نگر راکیش بلوال بھی وہاں پر موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس کے وائس پریزننٹ عمر عبداللہ اور پھر ہم منسپل کوپریشن کی بات کر رہے تو منسپل کوپریشن کے جو کمیشنر ہیں وہ بھی موجود تھے اور جلوس کی بات اس وقت بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں اور جلوس جو ہے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور امام بارگاہ جو ہے زڑی برد میں وہاں پر ابھی پہنچنے میں اسے کچھ دیر لگ سکتی ہے کیونکہ آہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جمع ہیں اس لیے آہستہ آہستہ سے جلوس جو ہے آگے بڑھ رہا ہے اور شام دیر گئے تک وہ امام بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے اور اس کے بعد انتظامات کی اگر انتظامات کے حوالے سے اگر ہم بات کرے لگتار صبح سے ہی آہم پر لگے ہوئے ہیں اور جتنی بھی وہاں پر سبیلیں لگی ہوئی ہیں جن میں ان ازاداروں کے لیے پانی کی جو سبیل رکھی گئی ہے پانی پلائے جا رہا ہے انہیں یا جوس پلائے جا رہا ہے شربت پلائی جا رہی ہے یا کہیں پر کھانے پینے کا انتظام پھر کھا گیا ہے ایک چھوٹا سے سوال بڑا امپورٹن میں نے اس کے بعد سیدھے ہلال کے پاس چلنا ہے بڑا امپورٹن یہ معاملہ ہے کہ آپ جہاں پر چاہے وہ علی جان روڈ آپ کہیے یا انٹریر روڈ جو اندر سے حول ایریا سے جاتا ہے ٹرائفک ڈائیورشنز دیئے گئے تھے کیا اس وقت وہ ٹرائفک ڈائیورشنز برقرار ہیں یا ہٹا دیئے گئے ہیں کیونکہ اب جلوس سارا حسن آباد کے اندر آ چکا ہوگا باہر سے بلکل ابھی بھی ڈائیورجنز ہو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور کسی بھی شخص کو ڈائیورجنز سے کراس کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو چاہے انہیں لالچوک کی طرف جانا ہو یا سورا جو ہے اس طرف جانا ہو ابھی بلکل ڈائیورجنز لگے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی کے دی سخت انتظامات ہیں تاکہ یہ جلوس جو جس میں ہزاروں کی تعداد میں ازادار شرکت کر رہے ہیں وہ پور امن طریقے سے اور خوش اسلوب طریقے سے جو ہے اقتدام پذیر ہو سکی چلیے بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے سیدھے سوری نگر چلیں گے جی ہمارے ساتھ ہلال آنجری بھی جوائن کیا ہوا ہے ہلال بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے آج کا دن انتہائی اہم دن ہے جہاں اس لئے میں اس کو اہم ہا رہا ہوں کی کہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہم سوشل میڈیا پر خبریں دیکھ رہے تھے اور دیگر چیزیں دیکھ رہے تھے بڑی کوشش کی جا رہی تھی کہ شیعہ سنی اتحاد نا بھر کر آ رہے لیکن شام ہوتے ہوتے آلوانس ابھی تک سب جو ہے وہ پیسفل ہی ہو رہا ہے کیا کچھ مزید خبر ہے پولٹیکل ہی اس کو کافی ایکٹویٹ رکھا گیا اس آج کے دن کو دیکھیں گوھر شیعہ سنی کا معاملہ یہاں پر تھا ہی نہیں چاہیے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھی کہ جنہی بھی پروسیشنز محرم کے دوران برامت ہوئے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کئی ایک جگہوں پر جو سنی برادری ہے ان کی جانب سے چاہے پانی ہو مشروبات ہو دیگر چیزوں جو ان کا یہاں پر بندوبست کیا جاتا تھا پولٹیکلی بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو روایت کشمیر کے اندر رہی ہے چاہے بڑھگام ہو زڑیبل کا علاقہ ہو یا کسی دوسرے علاقے سے جہاں سے بھی جو جلوسی زلجنہ ہو یا اس کے ساتھ ساتھ یہ دس محرم یعنی اومی آشورہ کے جو جلوس برامت ہوتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ الگلک سٹالز جو ہے یہاں پر رہتے تھے آپ نے خود بھی بڑھگام سے ہوں لیکن آشورہ اور محرم کے آیام کے دوران جو شیعہ اور سنیوں کی جو برادری ہے یا جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ قریبی رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہاں کچھ ایک علاقوں کے اندر اگرچہ ایڈمسٹریشن کی جانب سے بندشہ آیت کی گئی ہے اور وہاں پر ساتھ آٹھ اور ناؤ اور کبھی کبھار دس میں بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پر جو ہے اس فورسز کی تائناتی عمل میں لائی گئی ہے اور آبی گزر سے آس پاس جو کچھ علاقے لالچوک کے آس پاس کچھ علاقے وہاں پر لوگوں کے اجتماعی طور پر پروسیشن نکالنے پر انہیں پابندی آیت کی گئی ہے لیکن باقی ریسٹ آف دی کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروسیشنز نکل رہے ہیں اور اس میں عام لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں شائع شیعہ ہو سنی ہو ہر کوئی جو ہے اس گھم گم کو جو ہے آج محسوس کر رہا ہے اور اس میں پولٹیکل پارٹیز کی شرکت بھی چاہے عمر عبدالا شہر سنگر کی اندر ہو وہاں پر بھی ایک سٹال لگایا گیا تھا پانی کا احتمام کیا گیا تھا خانے پینے کا احتمام کیا گیا تھا آزاداروں کے لیے یہاں تک کہ ایڈمیسٹریشن خود بھی وہاں پر اپنے سٹالز لگائے ہوئے تھے جمع کشمیر پولیس ہو منسپل کارپریشن ہو یا دیگر ڈپارٹمنٹس ہو ہر ڈپارٹمنٹ کی جنب سے اپنا اپنا رول جو ہے وہ نبھایا گیا ہے اور کل ملا کر ایڈمیسٹریشن کی جنب سے آہ بہتر اور خاتر خان اقدامات جو ہے ان پروسیشنز کو لے کر کیے گئے تھے بلے ہی کچھ ایک علاقوں کے اندر آہ تھوڑی سی بندشے رہی ہوں بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا ہمارے ساتھ جائنگ کرنے کے لئے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ساہل اقبال اشرف فدا اور حلال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی